بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیار سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کی ایم سی ایچ فیزکس اکیڈمی میں ہوں خالد محمود سبجیکٹ ہے ہمارا فیزکس کلاس ہے ٹین ہم اس کے ریویو کوسٹنز کر رہے ہیں آج ہم نے یونٹ نمبر ایٹین کا آغاز کرنا ہے یونٹ نمبر ایٹین ہے اٹومک اینڈ نیپلیر فیزکس اور آج اس کا کوسٹن نمبر ایٹین پوائنٹ ون دیکھتے ہیں کہ اٹومک نمبر میں اور اٹومک ماس نمبر میں کیا فرق ہے اور ہم نے ایک نیکلائٹ جو ہے اس کا سیمبولیکل ریپیزنٹیشن دینی ہے کہ اس کو سیمبل کے ذریعے کیسے ریپیزنٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ اٹوم کا سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں اٹوم جو ہے اس میں ایک سنٹرل پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم نیوکلیس کہتے ہیں اس نیوکلیس کے اندر پروٹونز ہوتے ہیں اور نیوٹرونز ہوتے ہیں اور اس نیوکلیس کے اراؤنٹ آرپٹس میں ایلیپٹونز جو ہیں جو موو کر رہے ہوتے ہیں یہ ایلیپٹونز ہیں اس طرح آرپٹ میں موو کریں گے تو یہ سٹرکچر ہے ایک ایٹم کا اس ایٹم میں جو نیوکلیس ہے ہمارے پاس اس میں پروٹونز ہیں اور اس میں نیوٹرونز ہیں تو کوئی بھی ایٹم جو ہے اس میں یہ جو پروٹونز اور نیوٹرونز ہوتے ہیں ان کو مجموعی طور پر نیوکلیانز کہا جاتا ہے تو کسی ایٹم کے نیوکلیس میں جو پروٹونز کی تعداد ہوتی ہے وہ اس کا اٹومک نمبر کہلاتا ہے اور جو اس میں پروٹونز اور نیوٹرونز کی ٹوٹل تعداد ہوتی ہے اس کو ہم اس کا اٹومک ماس نمبر کہتے ہیں تو یہ ہم نے یہاں سے دیکھ لیا اب ہم اس کو ریفائن کر لیتے ہیں اٹومک نمبر اس کو زی سے ریپزنٹ کیا جاتا ہے اٹومک نمبر آف این ایٹم ایز ریپزنٹیٹڈ بائی زی اٹومک نمبر آف این ایلیمنٹ ایز ایکول ٹو دا نمبر آف پروٹونز ان دا نیوکلیس آف ایٹس ایٹم کہ کسی بھی ایلیمنٹ کا جو اٹومک نمبر ہوتا ہے وہ اس کے نیوکلیس کے اندر پروٹونز کی تعداد ہوتی ہے جتنے اس کے اندر پروٹونز ہوں گے وہ اس کا اٹومک نمبر کہلائے گا اٹومک ماس نمبر اس کو اے سے ریپزنٹ کیا جاتا ہے اٹومک ماس نمبر آف این ایٹم ایز ریپزنٹیٹڈ بائی اے اس کو اے سے ریپزنٹ کرتے ہیں اٹومک ماس نمبر آف این ایلیمنٹ ایز ایکول ٹو دا نمبر آف نیوکلیونز تو وہ نیوکلیونز کے نمبر کے برابر ہوتا ہے نیوکلیونز کے نمبر کیا ہوتے ہیں پروٹونز اور نیوٹرونز کو جمع کرنا ہے ہم نے پروٹرانز پلس نیوٹرانز ان دا نیوکلیس آفیٹس ایٹم کسی بھی ایٹم کے نیوکلیس کے اندر جو پروٹرانز اور نیوٹرانز کی مجموعی تعداد ہوتی ہے اس کو ہم اس کا اٹومک ماس نمبر کہتے ہیں تو یہ دونوں میں فرق ہم نے دیکھ لیا اب ہم نے سیمبولیکل ریپیزنٹیشن کرنی ہے نیوکلائیڈ کی جنرلی ان ایٹم ایز ریپیزنٹیڈ بائی دا سیمبل کہ کسی ایٹم کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے یہ سیمبل یوز کیا آتا ہے یہ ایکس ہے ہمارے پاس اور اس کے لیفٹ اپر کارنر میں اے لکھا ہوا ہے اور لور لیفٹ کارنر میں z لکھا ہوا ہے تو یہ ایکس جو ہے یہ ایلیمنٹ کو ریپیزنٹ کرتا ہے ایلیمنٹ سے مراد مثلا اگر کاربن ہے تو اس کا سیمبل آ جائے گا c اگر اکسیجن ہے تو اس کا سیمبل آ جائے گا o اگر نائٹروجن ہے ہے تو اس کا سمبل آ جائے گا ان تو یہاں پہ ایلیمنٹ کو رپزنٹ کیا آتا ہے اور یہاں پہ اس کے اٹومک ماس نمبر کو ظاہر کیا آتا ہے اور یہاں پہ اس کا اٹومک نمبر ظاہر کیا آتا ہے زی جو ہے یہاں پہ آئے گا یہ اٹومک نمبر کو ظاہر کرے گا یعنی اس میں پروٹرونز کتنے ہیں اور یہاں پہ یہ آئے گا یعنی اٹومک ماس نمبر آئے گا اور یہ ظاہر کرے گا کہ اس میں پروٹرونز اور نیوٹرانز کی مجموعی تعداد کیا ہے تو اس کو یہاں پہ ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے x is symbol of the element a is the atomic mass number and z is the atomic number اس کی ایک اگزامپل لے لیتے ہم تاکہ اور کلیر ہو جائے atom of an element is represented as کس طرح سے represent کریں گے اس طرح سے یہ c613 تو کاربن 6 کہلاتا ہے تو یہ کاربن 6 کا ایٹم ہے اس کو شو کیا گیا ہے c is the symbol of element یعنی کاربن اور a is equal to 13 a کی جگہ پہ کیا ہے 13 آیا تو یہ اس کا کیا ہے atomic mass number ہے یہ اس میں protons اور neutrons کی تعداد ہے total اور z equal to 6 یہاں پہ z کی جگہ پہ 6 آیا ہے is the atomic number یہ اس کا atomic number ہے اور یہ protons کی تعداد ہے a میں سے اس a میں سے اگر ہم z کو منس کر دیں گے تو ہمارے پاس neutrons کی تعداد رہ جائے گی تو a minus z z is equal to 13 minus 6 یہ 7 بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں 7 neutrons ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ایسی کاربن ہے جس میں جس کے نیوکلیس میں 6 پروٹونز ہیں اور 7 neutrons ہیں اور total nucleons اس میں 13 ہو گئے ہیں the element is an isotope of carbon 6 تو یہ carbon 6 کا ایک isotope تو سٹورنٹس ہم نے دیکھ لیا question اس کو اس میں ہم نے definitions بھی کر لی ہیں atomic number کیا ہوتا ہے atomic mass number کیا ہوتا ہے اور ہم نے کسی atom کو کس طرح سے symbolically represent کیا یہ بھی ہم نے دیکھ لیا امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی خود بھی ویڈیو کو دیکھیں دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ KMCH Physics Academy کی طرف سے آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اگر کوئی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر لیا کریں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں عباد رہیں